ایک پرانی کہاوت ہے کہ دو لوگوں کے جگڑے میں کبھی نہیں پڑھنا چاہیے لیکن پی ایم موڈی کچھ الگ طرح کے نیتہ ہیں اور ان کی ڈپلومیسی کو سمجھنا آسان نہیں یہی وجہ ہے کہ وہ روس یوکرین کے بیچ چل رہے بھائیانک یود کے بیچ یوکرین جا رہے ہیں پی ایم موڈی اس سمیں پولنڈ میں ہیں اور آج رات کو یوکرین کی رازدانی کیو کے لیے روانہ ہونے والے ہیں حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ پی ایم موڈی یہ یاترہ ٹرین سے کریں گے اور اس میں آنے جانے میں 20 گھنٹے کا ٹائم لگے گا اب آپ کے منہ میں سوال آ رہا ہوگا کہ ہوای جاز کو چھوڑ کر پی ایم موڈی ٹرین سے کیوں جا رہے ہیں اتنا ٹائم لگ رہا ہے تو بھی اس یاترہ کے بارے میں آگے ڈیٹیل میں بتاؤں لیکن اس سے پہلے یہ سمجھئے کہ پی ایم موڈی کی اس یاترہ سے دنیا کے بڑے بڑے دیش اس لیے بھی حیران ہے کیونکہ پی ایم موڈی ان کچھ گلوبل لیڈرز میں سے ایک ہیں جو روس کے بھی دوست ہیں اور یوکرین کے بھی اور اسی دھمک کے ساتھ یوکرین جا رہے ہیں جس دھمک کے ساتھ وہ روس گئے پی ایم موڈی اور دوسرے نیتاؤں میں فرق یہ ہے کہ جہاں دوسرے نیتا یود کو بڑھکانے والی باتیں کرتے ہیں پی ایم موڈی سیدھا میسج یہ ہی دیتے ہیں کہ یود سے کسی کا بھلا نہیں ہونا ہے بہت سے یہ بات پی ایم موڈی نے روس میں پوتین کے سامنے کھل کر کہہ دی تھی کہ دوست تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ یود سے کچھ نہیں ہونا اور یہی بات وہ یوکرین سے بھی کہتے رہے ہیں جبکہ دنیا کے دوسرے دیشوں کو دیکھ لیجئے وہ یوکرین کو یود کرنے کے لیے بھر بھر کے ہاتھیار سپلائی کر رہے ہیں پیچھے سے پمپ کر رہے ہیں نیٹو میں شامل نہیں کر رہے ہیں لیکن پمپ پورا کر رہے ہیں اور یہ لوگ ایسی کوئی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں جس سے ڈھائی سال سے چل رہا یوکرین یود روکا جا سکے ہاں یہ امید ضرور لگائے بیٹھے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی ہے جو یہ یود رکوا سکتا ہے تو وہ ناریندر موڈی دنیا کو ناریندر موڈی میں اتنا کانفیڈنس اور وشواس ہے کہ ناریندر موڈی یوڑوس یوکرین کا یود رکوا سکتے ہیں راہول گاندی کر رہے ہیں موڈی جی کا کانفیڈنسی گر گیا ہے پی ام موڈی یوکرین جس ٹرین سے جا رہے ہیں اس کی بات آگے کروں گا کہ بھائی ٹرین سے جا کیوں رہے ہیں پلین سے کیوں نہیں جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یوکرین میں پی ام موڈی کیا بات کریں کیونکہ اس پر دنیا کی نظر ہے ویسے تو پی ام موڈی کی یوکرین کے راشپتی زلنسکی سے کئی بار ملاقات ہو چکی ہے اس کی پہلی وجہ تو روس یوکرین کے بیچ چل رہے ہیں یود کو روکنے کی کوشش ہے اور دوسری وجہ یود کی وجہ سے بھارت اور یوکرین کے بیچ کئی ڈیفنس ڈیل اٹکی ہوئی دراصل یوکرین اور بھارت کے بیچ ائر فورس اور نیوی کے لیے کئی بڑی ڈیفنس ڈیل ہوئی تھی یوکرین انڈین ائر فورس کے فائٹر پلینز کے لیے پارٹ سپلائی کرتا ہے اس کے لیے بھارت کے کئی وارشپس کے لیے سب سے ضروری پارٹ گیس ٹربائن کی سپلائی یوکرین سے ہوتی ہے اس یود سے پہلے دونوں دیشوں کے بیچ فائٹر پلین اور وارشپ کے پارٹ بھارت میں ہی بنانے کی بات چک گئی اس کے لیے یوکرین کی سرکاری کمپنی زوریا مارش پرویکٹ کو اور بھارت کی ڈی آ ڈیو کے بیچ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کو لے کر بات ہو گئی لیکن ادھر روس نے یوکرین کی اس کمپنی کو ہوای حملے سے برباد کر دیا اس یود کی وجہ سے بھارت اور یوکرین کی بیچ بزنس ڈیل اٹکنے سے یوکرین کو ہر سال قریب سات ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے اگر پی ایم موڈی پھر سے یوکرین سے ڈیفنس ڈیل کرتے ہیں تو یوکرین کو ایک بڑا فنڈ مل سکتا ہے جو یوکرین کی ارتفیوستہ کو آکسیجن دینے کا کام کرے گا لیکن آپ کو ان ہتھیاروں کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں جن پر اس یود کی وجہ سے پچھلے دو سال سے اثر پڑا رہا ہے اس میں انڈین ائر فورس کا اے این تھٹی ٹو نام کا کارگو پلین ہے یہ پلین دیش کے بارڈر علاقے میں ضروری سامان کی سپلائی اور میڈیکل ایمرجنسی کے حالات میں سامان کو پہچانے میں کام آتا ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ پلین پچپنڈ ڈگری کی بیشن گرمی میں بڑے آرام سے اڑتا ہے 2009 کے اس کارگو پلین کی مینٹیننس کے لیے بھارت اور یوکرین کے بیچ قریب ساڑھے تین ہزار کروڑ روپے کی ڈیل ہوئی اس ڈیل کے تحت قریب سو ویمانوں کی مینٹیننس اور اپگریڈ کرنے کا اس میں کام تھا اس کے علاوہ بھارت یوکرین کے بیچ ان 178 کارگو پلین کی ڈیل کی بات چل رہی ہے یوکرین بھارت کے لیے آر 27 ایر ٹو ایر میسائل بھی بناتا ہے اس کا استعمال سکھوئی 30 ایم کی آئی فائٹر پلین میں ہوتا ہے اتنا ہی نہیں بھارت پروجیکٹ گیارہ تین سو چھپن ایم کے تحت گوہ شپیارڈ میں دو فریگیٹ یعنی میڈیم سائز کا وارشپ بنا رہا ہے اس کے لیے گیس ٹربائن کی سپلائی یوکرین سے ہونی بھی لیکن یہ ڈیل بھی اٹکی ہوئی ہے حالانکہ روس سے بھارت کو یہ گیس ٹربائن مل رہی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس یود سے بھارت پر اتنا اثر نہیں پڑا ہے لیکن یوکرین برباد ہو گیا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے بھارت کو ڈیفنس سے جڑی ضروری ہتھیار اور پارٹس کی سپلائی روس سے ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی پی ایم موڈی یوکرین کی مدد کرنا چاہتے ہیں پی ایم موڈی نے اس کے بارے میں آج پولینڈ میں کیا کہا ہے ایک بار سنیئے اس کے بعد پی ایم کی 20 گھنٹے والی یوکرین یاترہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ پی ایم آکر ٹرین سے کیوں جا رہے ہیں یوکرین یوکرین اور پسٹیو ریشیا میں چل رہے سنگرس ہم سبھی کے لیے گہری چنتہ کا وشہ ہے بھارت کا یہ درڑ بشواس ہے کہ کسی بھی سمسیہ کا سمادھان رن بھومی میں نہیں ہو سکتا کسی بھی سنکٹ میں ماسوم لوگوں کی جان کی ہانی پوری مانوتہ کے لیے سب سے بڑی چنوٹی بن گئی ہے ہم شانتی اور ستھرتا کی جلد سے جلد بہالی کے لیے ڈائیلوگ اور ڈپلومیسی کا سمرتن کرتے ہیں اس کے لیے بھارت اپنے مطر دیشوں کے ساتھ مل کر ہر سمبھو سہیوگ دینے کے لیے تیار ہے پی ایم موڈی ابھی پولینڈ کے وارسا شہر میں اور یہی سے ٹرین میں بیٹھ کر یوکرین کی راجدانی کیو کی یاترہ کرے گی وارساو سے کیو پہنچنے میں قریب دس گھنٹے لگیں گے اس کے بعد وہ قریب سات گھنٹے کیو میں رکھیں گے یہاں پی ایم موڈی یوکرین کے راجپتی زیلنسکی سے بات کریں گے اور پھر واپس اسی ٹرین میں بیٹھ کر دس گھنٹے کی یاترہ کرتے ہوئے پولینڈ آئیں گے یعنی سات گھنٹے کی اس ملاقات کے لیے پی ایم موڈی 20 گھنٹے کی ٹرین یاترہ کرنے جا رہے اور ایسا پہلی بار ہوگا کہ جب پی ایم موڈی پردھان منتری بننے کے بعد اتنی لمبی ٹرین یاترہ کر کے کہیں جا رہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ ٹرین کوئی عام ٹرین نہیں ہے یہ دنیا کی سب سے لگجریس سو بیدھاؤں والی ہائی ٹیک ٹرین اس پر 24 گھنٹے سیکیورٹی تینات رہتی ہے اور اس کی سرکشہ کے لیے آگے پیچھے دو ٹرین الگ سے چلتی ہیں یہ یہ وجہ ہے کہ اس کا نام ریل فورس ون ہے جیسے آپ نے ایئر فورس ون سنا ہے نا ویسے ریل فورس ون اسے ٹرین فورس ون بھی کہا جاتا ہے سرکشہ کے علاوہ ریل فورس ون کا انٹیریئر بھی بڑا خوبصورت اس کے کمرے کسی آلشان ہوتل جیسے ہیں ریل فورس ون کے کمپارٹمنٹ لکڑی سے بنے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک بڑی میٹنگ ہال بھی ہے ریل فورس ون میں امریکی راشپتی جو بائیڈن سے لے کر فرانس کے راشپتی ایمینویل میکرون اٹلی کے پی ایم جارجیا میلونی سمیت کئی نیتا یاترہ کر چکے ہیں دراصل یوکرین میں چل رہی جنگ کی وجہ سے ائرپورٹس بند ہیں سڑک سے سفر میں خطرہ ہو سکتا ہے بھئی کہیں بھی بم گر رہا ہے یہی بجا ہے کہ دنیا کے بڑے نیتا جب بھی یوکرین جاتے ہیں تو وہ اسی ٹرین میں بیٹھ کے جاتے ہیں اب آپ کو اس ٹرین کی دوسری خاصیتیں بھی بتا دیتا ہوں اس ٹرین کا نام ریل فورس ون ہے جس میں نریندر موڈی بیٹھ کر جانے والے ہیں یوکرین اور اس کا نام ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ دو دیشوں کے بیچ مضبوط رشتو والی آئرن ڈپلومیسی کو ریپریزنٹ کرتی ہے اس ٹرین کی یاترہ صرف ایک سواری نہیں بلکہ ایک سٹیٹمنٹ مانی جاتی ہے اس لیے اس پر حملہ کرنا ناممکن ہے اس لگجری ٹرین کو دوہزار چودہ میں کریمیا سے آنے والے پرٹکوں کے لیے بنایا گیا تھا لیکن روس کے حملے کے بعد سے اسے پھر سے ری ڈیزائن کیا گیا یوکرین جانے والے زادتر نیتا پترکار ڈپلومیٹ اسی ریل فورس ون سے سفر کرتے ہیں کم سپیڈ سے چلنے والی یہ ٹرین قریب ساٹھ کلومیٹر پتی گھنٹے کی سپیڈ سے چلتی ہے اور یہ اس کا سفر رات میں شروع کرتی ہے اسے پولنڈ کے وارساو شہر سے کیو کی دوری 600 کلومیٹر ہے جس پہ 10 گھنٹے کا سمیں لگتا ہے پورا کرنے یہ ٹرین ہتھیاروں سے لیس ہے اسے بہت ایڈوانس کمیونکیشن سسٹم سے جوڑا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اس ٹرین کی سیکیورٹی کو لے کر کبھی شکایت نہیں گئے یعنی پردان منتری نریندر موڈی ٹرین کے ذریعے یوکرین پہنچ رہے ہیں تاکہ سمبھو بنا سکے کہ یوکرین اور روس کے رشتے بھی پٹری پر آ جائیں